سورت اور چاند اللہ کی نشانیوں میں اس نشانی ہے ان کو گرہن کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں لگتا چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گرہن کی حالت میں دیکھو تو تم نماز پڑھو خوب دعا کرو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے تو جب بھی سورت گرہن لگے چاند گرہن لگے تو نماز پڑھنی چاہیے کسرس سے دعائیں کریں استغفار کریں صدق و خیرات کریں اللہ کے نبی صلی اللہ سے مزید ترف لپکتے تھے تو لہٰذا باجمات نماز ہونی چاہیے قیرات کے ساتھ چار رکو چار سزدے کے ساتھ دو رکعہ نماز اس کی پڑھی جاتی ہے اب بہت سے لوگ کچھ غلط تخیدے کی بھی شکار ہیں جب سورت گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے تو اپنی عورتوں سے کہتے ہیں جو خاص کر کے حاملہ عورتیں وہ کوئی کام نہ کرے چھاخو وغیرہ نہ پکڑے کوئی کچن روم میں چھاخو استعمال نہ کرے یا کوئی لوہے کے چیز نہ پکڑے بلکہ بیڈ رسٹ ہونی چاہیے اگر ولو بلفز اگر گرہن کے دن عورت کام کر دیتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہوگا اور بہت سے لوگ ایسے خیدہ پر رکھتے ہیں کہ آپ کسی کے ہونٹ کٹے ہوں تو کہتے ہیں دیکھو آپ کی امی جو نا گرہن کے دن کام کی تھی اس کی وجہ سے ہونٹ کٹ چکے تو ایسے کچھ نہیں ہے نہ دین میں اس کا کوئی تعلق ہے نہ اس سینٹیفکلی اس کا کوئی پروہ ہوا ہے ایسے کچھ نہیں ہے تو لہٰذا یہ سو پرانے توہمات ہیں بیکار کے جو نا ایک وسوسے ہیں ورنہ تو دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اخیدہ کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایسا اخیدہ رکھیں گے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہو تو ہی نقصان پہنچے گا اللہ کی مرضی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے نیک ہدایت دے آمین سلام علیکم